دعوی کی ٹرین پٹری سے اتر گئی آپ کو بتائیں کہ وزیر ریلوے کا بڑے مالی بہران کا اعتراف تقریب سے خطاب میں پریشان دکھائی دیئے کہتے ہیں سیلاب کے باعث سات ارب روپے نہ کما سکے انفریسٹرکچر کی بحالی کے لیے چالیس ارب بھی نہ مل سکے محکمے پر مشکل آئی عوام کو بھی مشکل میں ڈالنے پر خور شروع کر دیا پاکستان ریلوے خاصی بڑے مالی بہران کا شکار ہے جس کی بنیادی وجہ پرائی سائک جو آئی پرائی سائک ہے اس نے وارے بجٹ کو الٹا کے رکھتی ہے سیلاب کے نتیجے میں سات ارب روپے جو کمانا تھا وہ نہیں کمایا جا سکا کئی سو ارب کا ہمارے انفریسٹرکچر کو لوس جس میں سے چالیس ارب روپے کی ہے ریلوے کو جس کا پی سی ون بنا کے ہم نے بھیجا ہے لیکن ظاہر ہے وہاں بھی مالی حالات سیکھ نہیں ہیں تو ابھی تک چالیس روپے میں لے ہیں چالیس ارب میں سے اس کی وجہ سے ریلوے کو اپنی پینشنز اور سیلریز کی ادائیگی میں رکاوٹ آ رہی ہے اور ڈیلیز آ رہے ہیں کرائے جو ہیں ریلوے کے وہ پہلے ہی کافی ہیں تو ہمارا تو بالکل دل نہیں کرتا اس کو بڑھانے کو جو ہمیں جھٹکا لگایا وہ ایک سال میں ساڑھے پانچ ارب روپے کا دیزل کے یہ جو پینتیس روپے بڑھ گئے ہیں پہلے ہی ہمارا بل بیس ارب بڑھ گیا ہے دیزل کا اٹھارہ سے اٹھتی سرب ہو گیا تھا تو یہ کدھر سے پورا ہونا ہے اس لیے اس بات پہ ہم غور کر رہے ہیں اگر ریلوے نے اپنا کرایاں بڑھایا تو وہ اتنا ہی ہو گا ایکزیکٹ جتنا فیننشل امپیکٹ آیا ہمارے 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 ساتھ آٹھ فیصد ہو بھی اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں ہم بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ہم ساڑھے پانچ ارب کا جھٹکا سال کا برداشت کرنے کی ہمارے میں سکت سچی باتیں نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ برداشت کیا تو پھر تنکھائیں اور سیلویز اور یہ پینشن دینا ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا ہے